موسیقی سرگودہ کے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں سرگودہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن میں بزنس شہین گروپ کی جانب سے ارشد محمود پراشا اور اکبر سندھو نے کارپور ایٹ کلاس کے ووٹرز کی لسٹ میں شامل انیس ووٹوں پر اتراز جمع کروا دیا اتراز جمع کرانے کے بعد ارشد محمود پراشا نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیمبر کے فیصلے اب بند کمروں میں نہیں ہوں گے ہمارے گروپ نے الیکشن روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے ووٹرز کی عزت کو بحال کروایا ہے دوہزار انیس میں فاؤنڈر گروپ سے ہی کچھ لوگ ٹوٹ کے انہوں نے بزنس گروپ بنایا اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس کے بعد یہ بزنس شہین گروپ تشکیل دیا گیا جس وقت پھر دوہزار انیس کا الیکشن ہوا بڑا زوردار الیکشن تھا جو سرگودہ کی تاریخ میں سرگودہ چیمبر کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا دوہزار بیس میں انفرچنٹری الیکشن نہ ہو سکا دوہزار اکیس میں دوبارہ الیکشن ہوا ہے اور انشاءاللہ اب ہر سال الیکشن ہوتا رہے گا پہلے یہ تھا کہ اندر بیٹھ کے سیٹھیں اب جو بھی آتا ہے جو بھی جس طرح آتا ہے وہ اپنی حمد ہے الیکشن کر کے آتا ہے فاؤنڈر گروپ چونکہ پرانا ہے انہوں نے اپنی اجارہ داری کیم کی ہویا ہے ووٹر لسٹ کو آج بھی میں نے چیلنج کیا ہے دو سو چوالیس ووٹ کارپوریٹ کے ہیں جس میں سے ابھی ہم نے بیس ووٹوں کو چیلنج کیا ہے جو جو علی جی بھالی نہیں ہے کارپوریٹ کلاس کے اسوسیئیٹ کلاس میں بارہ سو پینتیس ووٹ ہیں وہ صرف انکم ٹیکس کے ہوتے ہیں اب یہ الیکشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ اگر ہم الیکشن مہم میں حصہ نہ لیتے تو عہدہ دران کے ویسلے بن کمروں میں ہی ہونے تھے ہم سمیتے ہیں کہ بزنس شہین گروپ نے چیمبر آف کامرس میں جمہوریت کی روایت کو فروغ دیا ہے ہمارے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اب جس نے بھی آنا ہے ووٹ کی طاقت سے ہی برسرے اقتدار آنا ہے عرشد محمود پراجہ نے کہا کہ انشاءاللہ اس سال انتخابات میں بھرپور طریقہ سے حصہ لیں گے اور کامیاب ہوں گے